تو دوستو یہ آپ کو ملیں گے جیپو ٹوک پیجنز چینل کے اوپر اس طریقے کے شوک کرنے کو ملیں گے بہت ہی لا جواب اور بے مثال قسم کی یہ کبوتری آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسیقال عداب دوستو میں ہوں رزوان علی سابری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جیپو ٹوک پیجنز تو دوستو آج ہم آپ کو شوک کروائیں گے جو جن کا کے تعلق ٹوک سے ہے اور ٹوک میں بھی یعنی کہ اگر میں نام لوں شانو بھائی کا یعنی کہ شان آواز حسین استاد کامران استاد کامران کون لگتے صاحب آپ کے میرا بھانجہ ہے استاد کامران ان کے بھانجے ہیں اور شانو بھائی آپ کے بھائی ہیں تو ماشاء اللہ جو سلسلہ ہے یعنی کہ ان کا جو شجرہ ہے وہ ٹوک میں ہی جا کے جڑتا ہے بہرحال رہ جیپور میں رہے ہیں اظہار نام ہے ان کا ماشاء اللہ تو اظہار بھائی سب سے پہلے تو جو ہمارے ویورز ہیں آپ ان کو بتائیں کہ کس طریقے کے جو کبوتر ہیں آپ کے پاس ان کا آپ شوک کروائیں گے جی ساب میں کہا ہے بھورے کبوتر ہیں میرے بھورے کبوتروں کا شوک کرانا چاہتا ہوں جی مطلب آپ نے یہ تو آپ بتائیں کہ یہ جو بھورے کبوتر ہیں ان کا شوک آپ کو کب سے لگا شروع سے یا آپ نے باد میں کیا یہ باد میں کیا صاحب میں نے کسی سے مانگے تھے تو کوئی ساپ سے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا تو اس چکر میں میں جو بھورے بنایا اپنے کامران استاد سے اور اپنے شانو بھائی ان کی دینے جو میں چھت پر بھورے کبوتر ہے نا کیا بات ہے انہوں نے میرے پیچھے محنت کر دیئے چلیے تو دوستو یہ بڑے بڑے نام ہیں ٹوک سے ماشاء اللہ استاد کامران اور شاہناواز بھائی عرف شانو بھائی تو ان کیاں کے میں آپ کو شوق کروا چکا ہوں اور آپ ڈسکرپشن میں جا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور انڈ سکرین کے اوپر میں آپ کو ان کی ویڈیو کا لنک شیئر کر دوں گا تو آپ وہ بھی دیکھ پائیں گے تو زیادہ وقت قراب نہیں کرتے ہوئے میں آپ کو ان کے جو اظہار بھائی کے بھورے کبوتر ہیں ان کا میں آپ کو شوق کروا تا ہوں چلیے تو دوستو میں آپ کو شوق کروا ہوں گا بھورے کبوتروں کا جو کے ٹوک سے بلونگ کرتے ہیں یعنی کہ اظہار بھائی کے پاس ہیں شانو بھائی والے کبوتر ہیں یہ ماشاء اللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت ٹائم بعد میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں اس طریقے کے کبوتروں کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پہلا پیر دکھا رہا ہوں اور اس کے پٹھا پٹھی جو انہوں نے بنائے ہیں یعنی کہ کاٹے ہیں وہ انشاء اللہ میں آپ کو ان کا بھی شوق کروا ہوں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کس طریقے کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹوک کے کبوتر یہ دیکھیں آپ کیا زبردست کبوتر ہے ماشاء اللہ بہت ہی امدہ اور بہتری انتوں میں اس کی آپ کو آنکھ کا شوق کروا ہوں گا اور ازار بہ ہی ہے سارے بچے آپ نے اسی جوڑ سے بنایا ہے مہدینیں چینج کریں ہے نہیں مہدینیں چینج کریں نہیں کریں یہ ایک ہی جوڑ کے بچے ہیں ایک ہی اسی جوڑ کے بچے ہیں اب مہدینیں op تشینج کرو رit Janeiro اب چینج کریں گے آپ اس جو نئے پٹھے آپ نے کاٹھیں ان کے ان اس پлуسی مہدینوں دوسری مہادانیں لاغیں تو وہ مہد undergraduate آپ کیسے اپ ذرا سا جو ہمارے ویورے دینے ان کو بتائیں کہ مادہ کیوں کہ آپ کے پاس تو ہوں گی نہیں میں بھائیzہ بھائی کہ جوڑا تو لگتا نہیں تو آپ کیا کریں گے لانی پڑھیں گی ساپ لانی پڑھیں گی اور کہاں سے لائیں گی ٹونک سے لائیں گے ماشاء اللہ آپ کے پاس تو خزانہ ہے چلیے تو دوستو آپ یہ عظہر بھائی کے ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے شانو بھائی کے ہیں میں آپ کو شوق کروا چکا ہوں کیسے کیسے نہ ہے آپ کبوتر ہیں کیونکہ یہ ماشاء اللہ نوابی خاندان سے ہیں اصل نسل نواب ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیر اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کی آنکھ کا شوک کرواؤں گا چلیے تو دوستوں اس کی آپ آنکھ کا شوک کر سکتے ہیں کس طریقے کے یہ کبوتر ہیں اور پرانا کبوتر ہے کتنا پرانا ہے ذروہ یہ کبوتر یہ ہو گیا 8 سال پرانا کبوتر اور یہ ٹونکسی لائیوی جوڑ ہے تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عمر کے اوپر اس کی ایج بڑھ جاتی ہے لیکن جب آپ دیکھیں گے ان کے پٹھا پٹی تو انشاءاللہ آپ کو مزے آ جائے گا ان کا آپ کلر دیکھئے گا کتنا لائٹ رہتا ہے تو تقریبا یہ 8 سال کا اس میں تھوڑا دارک ہو گیا تو میں اس کے پٹھوں کا بھی آپ کو شوک کرواؤں گا اس کے پر کھولنا ایک بار تو یہ ہیں ان کے پر تو دوستوں یہ پنجے برسات کا وقت ہے اسی لیے میں جو ہے شوک نہیں کروا رہا تھا کبوتروں کا کیونکہ کبوتر تھوڑے سے گندے ہوتے ہیں برسات کی وجہ سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین نرحے اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کی مادہ کا شوک کروا تھا ہوں چلیے تو دوستوں میں آپ کو شوک کروا تھا ہوں یہ جو آپ نے ابھی نرکہ شوک کیا تھا اس کے ساتھ جو مادہ لگائی ہوئی ہے اس مادہ کا آپ شوک کریں گے بڑے ہی نایاب پسم کے کبوتر ہیں پرانی نسلوں کے کبوتر آپ دیکھتے آئے ہیں جے پوٹوں پیجنز چینل کے پر اور بہت ہی اچھی اچھی آپ کو جانکاریاں ملتی رہی ہیں اس چینل کے اوپر پرانے کبوتروں کے مطالق تو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب پرانی بریڈز کا میں آپ کو شوک کرواتا ہوں یہ دیکھیں آپ کس طریقے کی اس کی آنکھ ہے اور کیا کلر لیے ہوئے یہ مادہ ہے تو ماشاءاللہ اس مادہ کو بھی چھوڑ دیں ایک بار یہ دیکھیں چلیے تو دوستوں میں ایک ساتھ شوک کروا ہوں ان کبوتروں کا اور ان کے جو پٹھے ہیں ان پٹھوں کا آپ کو شوک کرواتا ہوں آپ سیکنڈ پیر کا شوک کر رہے ہیں آپ کو مزا جائے گا ماشاءاللہ کس طریقے کے یہ کبوتر ہیں اور یہ مادہ کو دیکھ لیں آپ بہت ہی پیارا بہت ہی مادہ ہے نا یہ مادہ ہے نا یہ مادہ ہے تو دوستوں آپ یہ مادہ کی گردن کی جو لیندھ ہے دوستوں میں آپ کو ہر کبوتر کے اندر ایک نئے خوبی اور خاصیت دکھاتا ہوں جو کہ نر ہے آپ نر سے زیادہ بہتر یہ مادہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گردن اور اس کی جو لیندھ ہے گردن کی وہ دیکھیں آپ بنیزبت کمپیر اگر آپ اس کبوتر سے کریں گے تو اسی اوپر کر نا گردن یہ دیکھیں لیکن آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ماشاءاللہ مزے آگیا بہت بہترین کبوتری ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ میں نر کا شوک کرواتا ہوں پھر مادہ کا شوک کرواؤں گا تو یہ نر کا شوک کر لیں یہ دیکھیں آپ چلیے تو اس کے یہ آپ نے شوک چلیے تو آپ نے دیکھی یہ آنکھ اس نر کی آپ نے جو جوڑا لگایا ہے جو پہلا آپ نے فرشٹ پیر دکھایا یہ اسی کے پتھا پتھی پتھی اس کی ہے اور یہ نر کا ہی اور سے نر کا ہی اور سے لائے کیا بات ہے ماشاءاللہ تو دوستوں آپ دیکھیں نر کا آپ نے شوک کیا اور مادہ جو ہے وہ مجھے بہت ہی پسند آئی ہے اس کو چھوڑ دیں ایک بار مادہ کی آنکھ کا شوک مادہ کا شوک کروا دیں ایان وہ آلا کبوتری کی جوڑ بھی لیا آپ بیچ والے خانی کی دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا کرین میں ہیں پر کچھ آپ کو کم نظر آرہے ہوں گے لیکن کبوتری بہت ہی لا جواب قسم کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کی کبوتری ہے تو دوستوں آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کبوتری ہے اور یہ آپ دو مہینے بعد جب آپ اس کا شوک کریں گے تو آپ کو الگ ہی مزہ آنے والا ہے اور یہ دیکھیں آپ کیا زبردست ذرات ہیں اس کے بالکل الگ آنکھ لیے ہوئے کبوتری یہ دیکھیں آپ چلیے تو دوستوں اور یہ ان کے پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے کے یہ پر ہیں تو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کیا لا جواب اور بے مثال کبوتری ہے دوستوں مزا جائے گا آپ کو اس طریقے کے شوک کر کے تو دوستوں یہ آپ کو ملیں گے جیپور ٹوک پیجنز چینل کے اوپر اس طریقے کے شوک کرنے کو ملیں گے بہت ہی لا جواب اور بے مثال قسم کی یہ کبوتری آپ دیکھ رہے ہیں مزے آگئے صاحب ازاروائی ماشاءاللہ بہت لا جواب اور بے مثال دوستوں آپ اس کی لیند وغیرہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے یہ کبوتر ہیں اور ازارو بھائی بتائیں ذرا سا اس کے بارے میں صاحب یہ وہ جوڑے جو سب سے پہلے مرد آئی تھی نا میں نے وہ جوڑ کا پتھا ہے یہ اچھا اس سے میں نے یہ کٹے ہو پہلی دفعہ میں یہ کلر آیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ فرشٹ نمبر کا جو پیر تھا اس کے ہی ہیں یہ یہ فرشٹ نمبر کے پیر کے ہیں اچھا اچھا یہ جب پڑ جھانیں گے نا پڑ جھاندے کے بعد بلکل لائٹ کلر میں آ جائیں گے سلوار کلر میں اوکے اوکے تو دوستو آپ شوک کر چکے ہیں اسی چینل کے اوپر جو میں آپ کو شوک کروا چکا ہوں سلوار کلر کے جو کبوتر تھے یعنی کہ بلکل لائٹ کلر کے تو اس طریقے کے یہ کبوتر آپ دیکھیں کیا کلر ہے اس کا میں آپ کو شوک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ بلکل لائٹ کلر ہیں اور یہ پڑ جھاڑ کے بلکل ایسے ہو جائیں گے کہ دیکھنے میں نظر لگے گی ان کے اوپر اور ان کا سائز وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار پکڑیں اس کو تورا ہاتھ میں ایسے کر کے یہ دیکھیں دوستو کیا زبردست ان کی پرواز کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے ماشاءاللہ یہ کبوتر جو ہیں ٹوک کے بہت بے انتہا ان کے اندر پرواز ہوتی ہے ماشاءاللہ اور وہ بھی درمیانے سائز کے تو تو عموماً سب جگہیں اڑی لیتے ہیں راجستان کی ہواوں کے اندر یہ ماشاءاللہ کنگ سائز کے خداور سائز کے کبوتر ہی کارگر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے سائز کے کنگ سائز کے کبوتر تو اسی کے ساتھ میں اس کا اور بھی آپ کے پاس اس طریقے کے پر ایک ساتھ ہم چھوڑ کے دکھا دیں گے وہ اور دکھا دی جائے تو دوستو یہ اللہ تعالی نے ٹوک والوں کو جو ہنر بخشا ہے کبوتر بازی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کس طریقے کبوتر ہیں اور کیا لائٹ کلر کے اوپر یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ان کے باپ دادا پر داداؤں کے زمانے کی یہ نسلیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اصل حالت کے اندر آج ہی موجود ہیں آپ دیکھیں کیا کلر لیے ہوئے یہ کبوتر ہیں حالانکہ یہ نرمادہ نہیں ہیں دونوں نریں کیوں جیہاں دونوں بھائیے بھائیے سکے کیا بات ہے کیا بات ہے دوستو یہ دیکھیں آپ اوریجنل سلور کلر آئی ہیں اور سلور کلر میں آئیں گے یہ اوکے تو دوستو آپ یہ دیکھیں اور بھی لائٹ کلر کے اوپر ہو جائیں گے یہ کبوتر آنے والے وقت کے اندر بہت ہی لا جواب مزے آگئے دار بھائی شوق کر کے آپ کے یہاں تو دوستو آپ نے یہ شوق کیا ان بھورے باجرے کبوتروں کا آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے کمنٹس میں اور میں ان کی آنکھوں کا آپ کو اور شوق کروا دیتا ہوں ان کی جو آنکھیں ہیں وہ لال ڈورے لیے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ان کی آنکھوں کا اور شوق کروا دیتا ہوں اس کے بعد سارے کبوتر باہر نکل کے آپ کو شوق کروا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی چلیے تو دوستو یہ اس کی آنکھ کا میں آپ کو شوق کروا دیتا ہوں اور ازار بھائی ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ جو کبوتر ہیں یہ مطلب یہ جو آپ کا سلور کلر ہے اس سے آپ کیا لگا ہوئے آپ لوگوں کو اس کلر سے یہ صاحب ہمارا یہ پرانا دادہ پردادہوں کا شوک ہے سلور کلر اس میں کیا ہے پلان کی بولے اور لگتے بھی اچھے خوبصورت یہ ہمارے پرائی نسلوں میں سے ہے یہ آپ کے دادہ پردادہ کے زمانے سے جو چلی آ رہی ہیں تو چلیے میں اس کی آنکھ کا آپ کو شوک کرواتا ہوں آنکھ دکھائیں تو دوستوں یہ آپ آنکھ دیکھیں اور آنکھ کے ذرات دیکھیں لال ڈورے لیے ہوئے یہ آنکھ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی لا جواب اور بے مثال اور ان کبوتروں کے اندر دوستوں الگ الگ قسم کے کبوتر بنائے جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر گدلی آنکھ کے جو کہ ان کے دادہ پردادہ رہے استاد بھئیہ مستقیم والے کبوتر تھے پھر انہی سے یہ کبوتر بنائے گئے جو لال ڈوروں کے اندر بھی باجرے کبوتر ہوتے ہیں تو آپ اس چینل کے اوپر سب ہی قسم کے کبوتر دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک کبوتر آپ دیکھ چکے ہیں اور ہر قسم کی میں نے آپ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کری ہیں تو بہرحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھ اور اس کے ساتھ ایک اور پٹھا جو ہے اور کیا کلاکاری کی ہوئی ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں جو میں نے آپ کو پہلا پیر دکھایا تھا اس کا کلر آپ نے دیکھا ڈارک کلر تھا لیکن کبوتر بنانے کے لیے دوستو دماغ لگانے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور کبوتر ڈھونڈنے کی ضرورت کم ہوتی ہے کہ لوگ بس ایسا کا ایسا لاکت ہے تو ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں پاگلوں کی طرح دن بر نکل پڑے ہیں تو بہرحال آپ کوڑا جیسا کہ میرا پرانا ڈائل ہو گیا آپ کوڑا کرکٹ جو آپ کو دو سو ڈھائی سو روپے کبوتر بھی ملتا ہے تو آپ اس کے اندر بھی اگر آپ میں ذرا سی اگر آپ اقل لگائیں گے تو آپ اس طریقے کبوتر بنا پائیں گے یہ سارا نظر کا کھیل کل ملا کے اگر آپ کی نظر اچھی ہے آپ کی پکڑ اچھی ہے آپ کی پہچان اچھی ہے تو آپ دو سو ڈھائی سو روپے کے کبوتر سے بھی کبوتر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ اگر کلر دیکھ کر کے کبوتر خریدتے ہیں تو آپ لاک لاک روپے کے کبوتر خرید لیں لیکن آپ کو اگر وہ اوریجنل بریڈ نہیں ہے اور مکس ہے کہیں نہ کہیں بلڈ لائن تو اس کے اندر آپ کو جو بچے نکلیں گے وہ کالے پیلے نیلے دولے کسی بھی قسم کے کبوتر نکل سکتے ہیں ست رنگے تو بہرحال یہ آپ کو دیکھنا ہے کل ملا کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کبوتر کو سمجھیں کبوتر کے بارے میں سمجھیں کلر نہ دیکھیں کبوتر کی قوم کو دیکھیں ضرور نہیں کہ کلر اس کا خراب ہو تو وہ اچھے بچے نہیں نکال سکتا یہ آپ کے سامنے ابھی زندہ مثال ہے ڈارک کلر کے کبوتر کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پٹا پٹی ماشاءاللہ کیونکہ وہ ان پرانی نسلوں میں سے ہی نکلے ہوئے نرمادہ ہیں اسی لئے یہ آپ کو نسل دیکھنی ہے کہ یہ کہاں سے کون سا پر لگا ہوا ہے ان کبوتروں کے اندر تو بہرحال دوستو میں سارے کبوتر باہر نکال کے آپ کو شوک کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ مجھے اجازت دیجئے چلیے تو دوستو یہ سارے کبوتر میں آپ کو شوک کروا رہا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ مزا جائے گا اس طریقے کے یہ کبوتر دیکھنے میں کیا لا جواب اور بے مثال قسم کے کبوتر آپ شوک کر رہے ہیں جیپور ٹونک پیجنس چینل کے اوپر اور یہ آپ نے شوک کیا آپ دیکھ رہے ہیں جیپور کے اندر ٹونک کے کبوتر تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے یہ کبوتر ہیں بھورے کبوتر ہیں بھورے باجرے اور ماشاءاللہ بہترین قسم کے یہ کبوتر بنائے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاک کلر کا جس نے اورنج کلر کی چوڑی پہنی ہوئی ہیں یہ نر ہے کسی سے بنے سب؟ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا نر اسی سے ماشاءاللہ یہ اظہار بھائی نے یہ کبوتر بنا لیے ہیں اور اب انشاءاللہ ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ یہ کبوتر کافی ہو چکے ہیں میرے حساب سے تو اب انشاءاللہ یہ بس خالی ان کو دوسرے کبوتروں کیلالہ کر کے مادی نے ڈالنی پڑے گی کیروس ماننے کے لیے اور کیروس مارتے ہی یہ بڑے زبردست ماشاءاللہ لگ بگ کھیل تیار ہو گیا ان کا پورا اور ویسے تو کبوتر بہت سارے ہیں ان کے پاس لیکن میں نے آپ کو خاص طور سے یہ بھورے کبوتروں کا جو کہ انہیں ابھی شوخ لگا ہے تو انہی کا میں آپ کو شوخ کروا رہا ہوں تو یہ آپ نے دیکھے بھورے کبوتر اور دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے یہ مجھے پتہ نہیں بہرحال آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز کے جو نوٹیفیکشن ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں اور آپ ایسی خوبصورت خوبصورت ویڈیوز دیکھتے رہیں تو اگر آپ نے جے پوٹروں پیجنز چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی نایاب نایاب نسلیں دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو اللہ حافظ گوڑ بائے نمشکار پھر ملیں گے پھر ملیں گے